اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم ہوں اپنے انڈر آئیس کی نیچے اور یہاں پر پھر میں نے بیوٹر بلینڈر کو بھی یوز کیا ہے اور یہاں پر میں نے اس کو بھی اچھے طرح سے بلینڈ کیا بلینڈ آپ لوگ نے اچھے طرح سے کرنا ہے اور جی رہی اس ہے کی فائنل بات تو مجھے یہ ایک والا مطلب پسند آیا آپ لوگ دیکھ سکتے کہ اس نے تھوڑا لیفٹ اپ بھی کیا ہے میرے فیس کو اور اچھا لگ رہا ہے مگر یہ تنا بھی زیادہ اچھا نہیں ہے کیوں اس سے بتا کہ آپ لوگ اپنا سمپل کنسیلر پلش لگ کریں گے تو مجھے لگتے کہ وہ زیادہ بیسٹ رہے گا اس کے بعد ہم لوگ یہ والا وائٹل گرینڈ چلی والا جو ہے ہیک یہ بھی ٹرائے کریں گے جس سے آپ کے لپس پلم ہو جائیں گے ایسا ان کا ماننا ہے تو یہاں پر میرے پاس گرینڈ چلی ہے میں نے اس کو درمیان سے کٹ کر لیا اب یہاں پر میں اپنے لپس پر اس کو اچھے طرح سے رب کروں گی اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہے میں پہلے بھی ٹرائے کر چکے گئے مگر وہ شورٹ میں تھا اور میں تب بتا نہیں پیئی تو میں نے شورٹ کو میں نے وائس آور نہیں کیا تو میں آپ کو بتا دوں کہ تب بھی بہت زیادہ جلن ہوئی تھی اور آج کی مطلب یہاں پر تو میں آپ کو خلاصہ بتاؤں گی کہ یہ ہے کیسا ہے اور کس طرح کہے یہ بہت زیادہ جلن ہوتی ہے اسے لپس پر بہت ہی تیز برننگ ہوتی ہے یہ ایسا تو ہے کہ یہ آپ کے لپس کو تھوڑا بہت تو پھلا دیتا ہے سوچ جاتے ہیں پلم لگتے ہیں مگر میں آپ کو آنسلی بتاؤں تو یہ اسی وقت ختم ہو جاتا ہے مثلا تھوڑی دیر اس کا فیکٹ رہتا ہے بلکل ہی تھوڑ دیر تو آگے آپ لوگ دیکھ بھی لیجیے کہ یہ کتنے جلتی خائب ہو جائے کہ یہاں پر فرحال تو ٹھیک تھاک لگ رہے مگر اس کو ادائج کرنا بہت مشکل ہو تو اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا نیکسٹ آم لوگ یہ کیو ٹپ والا لپس ٹک ہیک ٹرائی کریں گے جس کے ہلپ سے آپ لوگ اپنا لپس ٹک بہت ہی آسانی سے اور پروفیکٹ طریقے سے لگائیں گے ایسا ان کا ماننا ہے تو یہاں پر میں نے کیو ٹپ لی اور اس کے بعد میں یہاں پر لپس ٹک لگا رہی ہ اور یہاں پر میں اگر آپ کو انسلی بتاؤں تو مجھے تو کوئی خاص فرق نہیں لگا اس سے بہتر تو میں ویسے بھی لگا سکتے ہیں تو اس حیک کا کوئی مطلب میری طرف سے بلکل بھی نہیں بنتا مطلب بکار ہے کہ اس کے بعد یہاں پر نوز کنٹرول کیلئے نیکسٹ ہے کہ ہم لوگ ٹرائی کریں گے میرا تو ناک ویسے بھی بہت موٹا ہے تو یہ والا حیک تو مجھے اگر یہ کام کرے گا تو بہت ہی ساتھ پساند آنے والا ہے تو یہاں پر میں نے جو کنٹرول کا شیڈ ہے میں اس کو اپنے ناک پر اچھی طرح سے لگا لیا اس کے بعد یہاں پر میں کنسیلر لے رہی ہوں جس طرح انہوں نے لگایا تو میں بھی بلکل سیم ویسا لگا رہی ہوں اور پھر میں اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کروں گی اور یہ والا حیک میں آپ کو سچ میں بتا ہوں تو ابھی میں بتا دیتی ہوں یہ والا حیک بہت اچھا ہے مجھے بہت پساند آیا اور میں نے اس کو تھوڑ سا ہائی لیٹنگ کنسیلر اور لگایا ہے اس کے بعد میں نے اس کو بھی بلینڈ کر لیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میری موٹی ناک کتنی سلم سی لگ رہی ہے مطلب بہت زیادہ شارپ لگ رہی ہے یہ والا حیک واقعی بہت زیادہ کام کرتا ہے آپ لوگ ٹرائی کر سکتے ہیں نیسٹ حیک میں ہے جی اگر آپ کو بھی ڈیمپل پساند دے اور ہم اگر آپ لوگ کو ڈیمپل نہیں پڑتا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ابھی ڈیمپل ہو تو اس کے لیے آپ لوگ نے لینا ہے ایک کنسیلر اور ایک لینے کنٹرول شیڈ آپ لوگ نے درمیان میں لگانا ہے کنٹرول شیڈ اور ساتھ میں لگانا ہے دونوں طرف کنسیلر اور اس کو کرنا ہے اس طرح سے بلینڈ تو آپ کا بھی ڈیمپل بن جائے گا مگر میں آپ کو بتا دوں کہ میرے طرح ڈیمپل تو پہلی بنتا ہے تو یہ والا حیک کیس ہے آپ لوگوں کو مجھے بتانے اس کے بعد آئیز میک اپ کیلئے ہے ایک ہے آپ لوگ نے سارے کلرز اپنی آئیز میں کٹھے لگا لینے پھر اس کو بلینڈ کرنا ہے تو یہاں پر جس طرح سے انہوں نے کلرز لگائے ہیں میں بھی بالکل سیم ویسے کلرز لگا رہی ہوں اور یہاں پر میں نے پہلے پرپ یا پھر اس کو کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا پھر اس کے بعد میں نے ایک لائٹ شیئر لگایا اور اب میں اس کو بلینڈ کروں گی یہ دیکھنے میں تھوڑا جب لگاتے ہیں تو تھوڑا ویڈ لگتا ہے مگر جب ہم اس کو بلینڈ کرتے ہیں تو آپ کو میں کیا بتاؤں کہ اس سے اگر آپ لوگ بگنرز ہیں آپ کو میک اپ بلکل بھی نہیں ہے تو آپ لوگ اگر اس طرح کے سائز میک اپ کریں گے تو آپ کا بہت اچھے والا آئی میک اپ ہو جائے گئے یہ حیک تو میرا all time favorite ہے مجھے یہ والا حیک بہت زیاد والا چھوڑ کر اور ڈیمپل والا بھی میرے لیے اتنا کام نہیں کیا کتنا ڈیمپل تو میرا پہلے ہی پڑتا ہے تو باقی تو کیا پتا ہے اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند دیکھ اور ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور آپ لوگ مصید اس طرح کے گر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمیٹ کر کے بتا سکتے ہیں چینل پر پہل دفع ہیں تو چینل کو بھی سبکرائب کرنا ہے اللہ حافظ